مہترم دوستو آج میں لڑکوں کے لیے چند خوبصورت نام بتلانے والا ہوں جو صحابہ کرام کے نام ہیں عام طور پر آج ہمارے یہاں ایک خرابی یہ چل رہی ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اگر کسی عالم سے نام پوچھنے جاتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایسا نام بتلائیے جو بالکل نیا ہوں یعنی پرانا نام نہ ہو اور نیا نام ہونا چاہیے اور کسی بچے کا وہ نام نہ رکھا ہو اور ہم نئے ناموں کے چکر میں ایسے ایسے اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں جن کے معنی بہت زیادہ غلط ہوتے ہیں اور بہت سے مرتبہ ان معنی اور نام کے معنی کی وجہ سے بچوں کی ذات کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے اور پھر بعد میں یہی ماں باپ جو اپنے بچوں کے نئے نام رکھنے کے چکر میں غلط نام رکھ دیتے ہیں اور جب بچے کی ذات پر اس کا اثر پڑتا ہے تو پھر روتے پھرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ سمو بی اسمائل انبیاء کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کے اوپر رکھو تو ہم کو اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء کرام اور بزرگان دین ان لوگوں کے ناموں کے اوپر ہمیں اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے چنانچہ میں انہی اچھے ناموں میں سے اور صحابہ اکرام کے ناموں میں سے کچھ نام بتلانے جا رہا ہوں جو صحابہ کے نام ہیں لیکن غیر مشہور ہیں یعنی جن کے نام عام طور پر ہم بہت کم سنا کرتے ہیں چنانچہ سب سے پہلا نام وہ ہے حسان صحابی کا نام ہے حسان یہ نام بہت اچھا ہے ایک صحابی کا نام ہے اسی طریقے سے دوسرا نام ہے امار امار نام یہ بھی صحابی کا نام ہے اور بہتری نام ہے ایک نام ہے حزیفہ حزیفہ بھی صحابی کا نام ہے ایک نام ہے انیف انیف یہ بھی غیر مشہور صحابی کا نام ہے یہ نام بھی بہت اچھا ہے ہم یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے زکوان یہ بھی صحابی کا نام ہے ایک نام ہے صفوان صفوان نام یہ بھی صحابی کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے ایک نام ہے جعفر جعفر نام یہ بھی صحابی کا نام ہے اور بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے تلحا تلحا یہ بھی صحابی کا نام ہے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام ہے اہبان اہبان یہ بھی یہ نیا نام ہے یعنی صحابی ہی کا نام ہے لیکن غیر مشہور صحابی ہے لیکن ہے نام صحابی کا تو اہبان نام یہ بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں صحابی کا نام ہے ایک نام ہے اخنس اخنس نام یہ بھی صحابی کا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے اشعف اشعف یہ بھی صحابی کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے ایک نام ہے اخزر اخزر نام یہ بھی صحابی کا نام ہے اور یہ بھی اچھا نام ہے یہ بھی ہم لگ سکتے ہیں ایک نام ہے معاذ معاذ نام یہ بھی صحابی کا نام ہے اور خوبصورت نام ہے ایک نام ہے اسعد اسعد بھی یہ صحابی کا نام ہے اور اچھا خوبصورت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے ثوبان ثوبان نام یہ بھی صحابی کا نام ہے اور بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے زہر زہر نام یہ بھی صحابی کا نام ہے اور یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے ایک نام ہے عرباز عرباز نام یہ بھی اچھا نام ہے اور صحابی کا نام ہے ایک نام ہے القما واثلہ یہ بھی صحابی کا نام ہے ایک نام ہے نافع نافع نام یہ بھی صحابی کا نام ہے اور خوبصورت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے رافع رافع کے معنی آتے ہیں بلند لیکن صحابی کا نام ہے تو صحابی کے نام کے اعتبار سے یہ نام بھی خوبصورت ہے اور درست ہے ایک نام ہے وائل وائل نام یہ بھی صحابی کا نام ہے اور یہ بھی بہت پیارا اور خوبصورت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے یسار نام اسی طریقے سے ایک نام ہے یمان یمان یہ بھی صحابی کا نام ہے اور یہ بھی خوبصورت نام ہے یہ چند صحابہ کرام کے نام تھے جو غیر مشہور صحابہ کے نام ہیں تو یہ نام رکھنا ہم لوگوں کے لیے ان ناموں سے بہتر ہے جو ہم نئے ناموں کے وجہ سے غلط نام رکھ دیتے ہیں اور غلط معنی کا نام رکھ دیتے ہیں یہ تمام کے تمام جو میں نے بتلائے ہیں یہ صحابہ اکرام کے نام ہیں اور صحابہ اکرام کے نام کے لیے ایک بات اور یاد رکھیں چاہیے کہ صحابہ اکرام کا اگر ہم کوئی نام کسی بچے کا رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے نام کا معنی ہونا ضروری نہیں ہے نام کا معنی جاننا کوئی ضروری نہیں ہے صحابی کی نسبت کرتے ہوئے صحابی کے نام کی نسبت ہی کافی ہے اگر کوئی نام کسی صحابی کا ہے تو چاہے اس کے معنی کچھ بھی ہو صحابی کا اگر نام ہے تو صحابی کی نسبت سے اگر ہم وہ نام رکھیں گے تو انشاءاللہ صحابہ اکرام کے اثرات ہمارے بچوں کے سینوں کے اندر اتر جائیں گے صحابہ اکرام کے اثرات وہ ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر ہمارے بچوں کی ذات کے اندر داخل ہوں گے تو یہ چند صحابہ اکرام کے غیر مشہور نام ہیں تو ہم جو نئے نام رکھتے ہیں تو اگر ہم کو کوئی اپنے بچے کا نیا نام رکھنا ہو تو صحابہ اکرام کے یہ چند کم از کم بیس نام بتلائے گئے ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک نام ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں